بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی رونے پٹنے والے کو سمجھا بجھا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا غریب مسافر ہوں ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا کسی ظالم نے وہ تھیلی چھرا لی سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ کتنا مال تھا تھیلی میں اس نے بتایا ہزار اشرفیاں تھی ایک ہزار اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوئی جس نے سنا اسے افسوس ہوا کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے کشتی کے مالک کو ملیا سارا ماجرہ اسے کہہ سنایا اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو بتا چل جائے گا میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئے جہاز میں مرد بڑے عورتیں اور بچے بھی تھے کلی نگرانے میں تمام مسافروں کی تلاش ہوئی مگر کسی کے پاس سے گمشدہ تھیلی نہ نکلی اب لوگ اس شخص پر اُلٹ پڑے ترہا ترہا کی باتیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا جھوٹے پر اللہ کی علانت ہوتی ہے سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ جا بیٹھے جھوٹا سٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا جب تک سفر جاری رہا مسافر سے پھٹکارتے رہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھرادا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاضل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں ہزار اشرفیاں ہیں اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح ہزار اشرفوں کی تھیلی لے اڑے جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے تمام مسافروں کو تلاشی دینی پڑی تلاشی ان عالم کی بھی ہوئی لیکن کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ نکلی جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے علیہ دگی میں اللہ کی نیک بندے سے پوچھا کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کیا آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا میرے پاس واقعی ایک ہزار اشرفیاں تھی اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی جب انہوں نے جواب دیا جب تُو نے اپنی تھیلی گم ہونے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تُو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے سب کھیل کھیلا ہے تھیلی میرے پاس سے نکل دی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں اس نے میں نے چھکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی چھوٹے نے کہا ہزار اشرفیاں پر دریا میں ڈال دی جواب ملا ہاں اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا جواب ملا نیکی کا بدلہ برائے سے دینے والے ظالم دوست میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میرے بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا اب آپ یہ بھی سن لیں یہ مزرگ کون تھے یہ امام مخار رحمت اللہ حالد ہے جن کی مخاری شریف دنیا بھر میں مسترد پائی جاتی ہے